تم سمجھتے کیوں نہیں ہو سارم علشپا کو لانا میری مجبوری تھی یہ سب تمہاری بےوقوفیوں کا نتیجہ ہے سوچو اگر زمان کو کچھ ہو جاتا میں تمہیں جیل کی سلاخوں کی پیچھے کیسے دیکھتی میں تو جیتے جی مر جاتی میری زندگی تو اندھیروں میں گھر جاتی بھائی ہے سادان تمہارا کیوں اتنے بدزن ہو رہے وہ اپنے بڑے بھائی سے تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے وہ کبھی بھی تمہیں اریسٹ نہیں کروا رہا تھا ایسا کچھ ہوا ہی نہیں بیٹا کیا ہوا؟ میرے مجھے تو کیوں بارہ بجھو نہیں اکواس بانتا جا بالکل موڈ نہیں کسی سے بات کرنے کا تھوڑی دیر کے لئے مجھو کیا رکھو میں سوری معاملہ سیرس ہے کیا موم آئی تھی مجھے واپس لے جانے کے لئے میں نے منع کر دیا کیوں منع کر دیا کیوں نہیں گئے اتنے بڑے معاملے کے بعد جب آئیٹی تمہیں لینے آئی ہے تمہیں ان کے ساتھ جانا چاہیے تھا ساری بگڑی بات بن جاتی میں تیری جگہ ہوتا نا ضرور جاتا میں اس گھر میں کبھی واپس نہیں جاؤں گا جہاں سادان رہتا ہے میرا بھائی جس نے مجھے جیل بجھوایا اور اب تو موم آئی علشپا کو بھی واپس لے آئی ہے تو اس سے اچھے اور کیا بات ہوگی کیا بکواس کر رہے ہو تم میرا تجھے بڑا انٹیلیجنٹ سال سمجھتا تھا اب تو مجھے ڈسپوائنٹ کر رہا ہے آنٹی نے ایک تیر سے دو شکار کیا اب نہ تو سادان رپورٹ کرائے گا نہ زمان اور اگر کسی نے کرائی بھی ہوگی وہ واپس لے لے گا موم چاہتی ہیں کہ میں باہر چلا جا دوبائی میں سیٹھ لے ہوشی اور آپ کو معلوم کریں گا اور آپ کو معلوم کریں گا ساریم کچھ یہ عرصے کی بات ہے جب سب نومل ہو جائے گا تو واپس آجے اور پرس می آنٹی تجھ سے بھی اتنی محبت کرتی ہیں جتنی سادان بھائی سے شکرمکہ شکرمکہ